موسیقی میکم میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں گے پاکستان سے سالٹ یعنی کہ نمک کا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ہے لیکپر صاحب السلام علیکم سر کیا حال ہے وعلیکم اسلام قلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان سے سالٹ یعنی کہ نمک کا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے جی قلیم اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے بہت شکریہ سر آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کی جو سالٹ یعنی نمک کی ڈیمانڈ ہے اس کا تقریباً پچیس پرسنٹ جی سر چوتھا حصہ صرف پاکستان سے سپلائے ہوتا کیا بات ہے سر ماشاءاللہ پوری دنیا کی جو نمک کی ڈیمانڈ ہے اس کا چوتھا حصہ administrات ہوسا ہے اس کا چوتھا حصہ 25% صرف پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا پاکستان دنیا کا منرل سالٹ کے اندر نمبر ون ایکسپورٹ ہے جی ساگر منرل سالٹ کے اندر پاکستان دنیا کا نمبر ون ایکسپورٹ ہے جو سالانہ دو بلین ڈالر جو ہے اس کا ایکسپورٹ کرتا ہے نمک ماشاء اللہ سر دو بلین ڈالر کا سالانہ نمک پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً چار لاکھ ٹن سالانہ جو ہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے اور پاکستان سے جو ہے نمک کھیوڑا ہے وہ واردہ ہے اور وارچہ ہے کالا باغ کالا کالا باغ کھیوڑا اور وارچہ یہ تین بڑی جو منیرل سالٹ کی مائنز ہیں جہاں سے یہ کانے ہیں جہاں سے یہ نکلتا ہے نمک اور پھر پوری دنیا کو ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ استعمال کہاں پر ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ منیرل سالٹ جو ہے یہ ہیمالین منیرل سالٹ کے نام سے سیل ہوتا ہے پوری دنیا میں ہیمالیا کا منیرل سالٹ تو ہیمالین پنک سالٹ کے نام سے اس کے جو یوزز ہیں یہ کوکنگ میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جو مسائج سینٹر یا سپا ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ استما کے ٹریٹمنٹ کے لیے اور اسی طرح سے ڈائیبیٹیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے اور سرکولیٹری جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کے ڈیس آرڈرز کے ٹریٹمنٹ کے لیے اور سم خاص قسم کی جو سکن ایلرژیز ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے اور ساتھ ہارمونز باڈی کے ان کے ڈیس آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور بون ڈیزیز یعنی ہڈیوں کی جو مختلف بماریاں ہیں ان کے ٹویٹمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس میں سب سے میجر آپ نے دیکھا کوکنگ آگیا اس کے ساتھ یہ سپا کے آگیا اور پھر آستما ہے ڈائیبیٹیز ہیں سرکولیٹری ڈیس آرڈرز ہیں الرجیز ہیں سکین الرجیز اور بون ڈیس آرڈرز وغیرہ کو اور بون ڈیزیز کو ٹویٹ کرنے کے لیے یہ سالٹ یوز ہوتا ہے تو ہیمالین پنک سارڈ یا ہیمالین پنک منیرل سارڈ جو ہے اس کی پوری دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جس کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان دنیا کا نمبر ون ایکسپورٹر ہے اور پاکستان سے سالانہ تقریبا دو بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان سے کس قسم کا نمک ایکسپورٹ ہوتا ہے دیکھیں پاکستان سے جو ہے پسا ہوا نمک اور ساتھ ساتھ جو گرینولر فارم ہوتی ہے جسے ہم ہیمالین پنک منیرل سارڈ کہتے ہیں یہ ایک چھوٹے جو ہے دانوں کی شکل میں گرینولرز کی شکل میں وہ ہوتا ہے پنک ساتھ ساتھ وائٹ فل پسا ہوا جو ہے وہ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان سے منیرلز جو ہے اس کی سلیبز بنی ہوتی ہیں بڑے بڑے پتھر سلیبز ہوتی ہیں جی سر یہ امریکہ کو جاتی ہیں جس کو ہم ککنگ سلیبز بھی کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیفرنٹ ہینڈی کراٹس ہوتے ہیں لیمپ ہیں ٹیبل لیمپز ہیں اور مختلف جو ہے ہینڈی کراپ بنا کر اس فارم میں بھی یہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں سالٹ اور سالٹ کی ڈیفرنٹ بائی پرڈکس جو ہیں یہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں تقریباً دو بلین ڈاللیج کی جی سر بلکل ڈھی بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نمک یعنی کے سالٹ کے میجر ایمپورٹر ممالک کون سے ہیں اور ساتھ ہی آپ ہمیں بتا دیں کہ میجر ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں جی تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ جو میجر ایکسپورٹر ممالک ہے اس میں نمبر ون جو ہے پاکستان جو دنیا کا تقریباً پچیس پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان کے بعد دوسرا بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ امریکہ ہے یو ایس سے پندرہ پرسنٹ کے ساتھ چائنہ جو ہے دس پرسنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے جرمنی ساتھ کے ساتھ ہے چوتے پہ اور کینیڈا چار پرسنٹ آسٹریلیا چار پرسنٹ میکسیکو چار اور چلی سے تین پرسنٹ آتا ہے نیدرلینڈ اور برازیل اس کے بعد تو اس میں سب سے پہلے پاکستان ہے پاکستان کے بعد امریکہ چائنہ جرمنی کینیڈا آسٹریلیا میکسیکو چیلی یہ جو ہیں بگ ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں نمک کے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ایمپورٹرز ممالک کون سے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایمپورٹرز میں جو آ جاتے ہیں یو ایسے چائنہ جپان جرمنی بیلجیم اور اس کے حاصل کمبوڈیا ہے میامر ہے سیریا آ جاتا ہے سری لنکا ہے انڈونیشیا نائجیریا یوگینڈا مالاوی تنزانیا اور زیمبیا یہ جو ممالک ہیں یہ ٹاپ ایمپورٹرز آ جاتے ہیں جس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جرمنی بیلجیم یہ یورپین ممالک ہیں کمبوڈیا میامر یہ آ جاتے ہیں ایشین ممالک سیریا سری لنکا انڈونیشیا نائجیریا یوگینڈا مالاوی یہ افریقین ممالک ہیں تنزانیا اور زیمبیا تو ایشیا کی کچھ ممالک کچھ افریقہ کے اور کچھ یورپین ممالک جو ہے یہ اس میں ٹاپ ایمپورٹرز آ جاتے ہیں نمک کے اور نمک جو ہے پاکستان کی ایک میجر ایکسپورٹ میں سے ایک ایکسپورٹ ہے جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے کون سے شہروں میں نمک مرتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ نمک کے کارخانے پاکستان کے ہر شہر میں ہیں جی سر لیکن جو نمک مین ہے یہ ایک منرل ہے جو پاکستان میں اس کی کانے موجود ہیں نمک کی ایک تو بڑی کان کھوڑا کی جسے ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں کھوڑا کے مقام پر ایک کالا باگ کے مقام پر اس کی کانا اور دوسرا جو ہے وارچہ کے مقام پر تو تین بڑی کانے ہیں جس میں کھوڑا ہے وارچہ ہے اور کالا باگ ہے یہ بڑی منرل کانے ہیں یہ میلوں دور پھیلے ہوئی ہے اور یہاں سے نمک پھر پاکستان کی پوری سپلائی جو ہے اسے پاکستان کی ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دنیا کی تقریباً پچیس پرسینٹ جو ہے ڈیمانڈ یہ پاکستان پوری کرتا ہے جی سر بلکل ٹھیک ہے میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نمک کی ایکسپورٹ کے حوالے سے نئی مارکٹس کونسی ہیں جو نئی مارکٹس ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں منرل سال جو اس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بھڑ رہی ہے جیسے سے لوگ ہیلتھ کانشیس ہو رہے ہیں تو ریشیا ہے ٹرکی ہے یوکرائن ہے کازکستان اور آزربائی جان ہے یہ جو سیکٹر ہے یہ نئی مارکٹ کنسیڈر ہوتا ہے کیونکہ ابھی یہاں پر سیچوریشن بہت زیادہ ہے اور یہ انٹرنیشنل دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈل اس میں ہم کام کر رہے ہیں یورپ میں کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پر لائنگویج بیریئر اور بینکنگ سسٹم اتنا سٹرانگ نہ ہونے کی ویسے اتنا زیادہ پہلے کام نہیں ہوا لیکن اب سلولی سلولی اس سیکٹر میں کام ہو رہا ہے جس میں ریشیا ٹرکی آزربائی جان اور یوکرائن بلکل ٹھیک ہے سر یہ جو نئی مارکٹس ہیں ان پر فوکس کرنا ہی ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نئی مارکٹس میں باہر کس طرح سے ڈھونڈا جا سکتا ہے دیکھیں باہر ڈھونڈنے کے لیے کچھ سٹینڈر پروسیجرز ہیں آپ چیمبر آف کامرس کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ہلپ لے سکتے ہیں جی سر آن لائن بی ٹو بی سائٹس ہیں اس سے ہلپ لے سکتے ہیں یا پھر ایمبیسی کے اندر کمرشل کاؤنسلر ہے اس کی ہلپ لے جا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر ساتھ ہی ساتھ ہمارے جیسی کمپنیز جو ہے تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں جیسے بائنگ ہاؤس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی ہے تو ہم کسی بھی پرڈک کا باہر ڈھونڈنے میں سیمپل اپروول کروانے میں جی ساتھ پیمنٹ گارنٹی ہے یا پھر پری شیپ میٹ انسپیکشن ہے تو اس میں ہم ہیلپ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر تو اگر آپ کمپنی ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں ویر ہاؤس سے لینا چاہتے ہیں سٹاف رکھنا چاہتے ہیں جنرل ٹریڈنگ لائسنس لینا چاہتے ہیں بزنس سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس لاوئرز کی ٹیم موجود ہے ہم آپ کو یہ ساری اے ٹو زی سروسز پروائیڈ کرتے ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر آپ کا مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ